آدمی کو چاہیے کہ موبائل خریدنے کا ہر مرتبہ ایک نئے برینڈ کے پیچھے دوننے کا جو جنون ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اسلامی شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ضرورت ہے حسب ضرورت دنیا کا قیمتی سے قیمتی موبائل آپ رکھیں حسب ضرورت اور وہیں اسلامی شریعت آپ کو اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے زیب و زینت کی قبیل سے آپ اچھی سے اچھی چیز استعمال کریں لیکن آپ کو اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ آپ اسراف کریں اور اسراف کیا ہے بلا ضرورت آدمی کا چیزوں کو ضائع کرنا یا حد سے زیادہ چیز لے لینا جبکہ اس کا استعمال اس کے پاس نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ موبائل خریدنے کے سلسلے میں یہ جو ہور لگی ہے یہ جو دور لگی ہے یہ جو جرون لوگوں کے سر پر مسلط ہے کہ مارکٹ میں جو نیا برینڈ آیا میں اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتا ہوں اس دوڑ سے آدمی اپنے آپ کو الگ رکھے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے سہولت دی ہے تو آپ حسب ضرورت بہتر سے بہتر چیز استعمال کیجئے لیکن اپنی ضرورت کی حد تک اور زیب و زینت بھی اس حد تک کیجئے جہاں سے اسراف کی حد شروع نہ ہو جہاں سے آدمی اسراف کے دائرے میں داخل نہ ہو نئے زمانے میں یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ فیشن کے نام پر اور اپنے اسٹیٹس کے نام پر یہ بات اپنی زندگی میں لے آئے ہیں کہ نیا سا نیا برینڈ اپنے زندگی کے اندر لائیں گے یہ اچھی عادت نہیں ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ آدمی دیوانہ وار کسی کے پیچھے جائے ہاں اللہ نے آپ کو سہولت دی آپ کو موبائل بدلہ بلنے کی ضرورت پیش آتی ہے ضرورت پر آپ اچھے سے اچھی چیز خرید رہیں جیسے اچھا کپڑا پہننا درست ہے اچھا چپل پہننا درست ہے اچھی سواری رکھنا درست ہے ایسے ہی بہتر موبائل رکھنا درست ہے لیکن اسراف کے معاملے میں نہ آنا چاہیے اسراف کی حد تک نہیں آنا چاہیے نئے زمانے میں یہ بڑا علمیہ ہے کہ ایسے گھرانے کے نوجوان لڑکے بھی جن کو وقت پر کھانا صحیح سے میسر نہیں ہوتا ایسے لوگ بھی بڑے بھاری بھرکم قیمتی قسم کے موبائل رکھنے کی دیوانگی میں مبتلا ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے کہ آپ کسی موبائل کی دیوانگی اتنی اپنے سر پہ مسلط کر لیں جبکہ آپ کے گھر میں آپ کی ضروریات آپ کی روزی روٹی آپ کے والدین کی دوہ دارو علاج جو آپ کے اپنے مسائل ہیں ان میں آپ محتاج ہیں اور موبائل کی دیوانگی میں مبتلا ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے عدب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ موبائل ضرورت کی چیز بنیادی طور پہ ہے جن کو ضرورت ہے اور یہ زیب و زینت کی چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن اسی آدمی کے پاس جس کی اس کی گنجائش نکلتی ہے اور اسی حد میں جس حد میں اسراف کی حد داخل نہ ہو یا جہاں سے اسراف کی حد شروع ہو اس سے پہلے پہلے آدمی کو اپنے آپ کو روک لینا چاہیے